مہایوتی میں ایم این ایس کو شامل کیا جانے کے بعد سے سندھے سینہ کا مور کھڑا بی جے پی کی روئیے سے بڑھ رہی ہے ناراض کی مہاراست میں بی جے پی کے نیترت والی مہایوتی میں شامل سندھے سینہ کی نتاؤں میں بی جے پی کی روئیوں کو لیکن ناراض کی بڑھتی جا رہی ہے ادھا کو چھو کر سندھے کے ساتھ آئی سیف سینہ کے تیرے سانسدوں میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے اپنے تیسو میدواروں کے نام کا تو اعلان کر دیا لیکن ہمیں لٹکا رکھا ہے ہم کب اپنا پرچار شروع کریں گی جبکہ بھاسپا کے میدواروں کا پرچار شروع ہو چکا ہے ادھا کو چھو کر سندھے کے ساتھ آئے تیرے سانسدوں میں سے کم سے کم چار پانچ سانسدوں ایسے ہیں جنہیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ ٹکٹ ملے گا یا ان کا پتہ کٹ جائے گا حالانکہ مکہ مطی شندھے بار بار اپنے سانسدوں کو یہ بھروسہ دلا رہے ہیں کہ سبھی تیرے سانسدوں کو ٹکٹ دلا کر رہیں گے لیکن بی جے پی کی رنیتی ان سانسدوں کے لیے بیچینی کا سبب بن گئی ہے مہا یوتی میں ایم این ایس کو شامل کی جانے کے بعد سے بھی سندھے سینہ کا موڈ خراب ہے سندھے سینہ سے رام ٹک سے سانسد کرپال تمانے کولاپور کے سنجے مانڈلے ہاتھ کننگلے کے دھائشیل مانے واشم کی بھاونا گولی ناشک کے حیمد گوڑ سے اور ماول کے شیرنگ بارگے کو اپنی سیٹ خطرے میں نظر آ رہی ہے سندھے سینہ کے ان سبھی سانسدوں کی سیٹوں پر بی جے پی کی انٹرنل سروے بی جے پی نیتاؤں کے دعوے اور مہاراست کے 48 میں سے 32 سے 35 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے کے بی جے پی کی زد کے چلتے سندھے سینہ کے کتنے سانسدوں کو پتہ کٹے گا کہاں نہیں جا سکتا شکتی پردشن کا ٹکٹ کی دعوے داری سندھے سینہ کے سانسدوں کی بیچے نہیں اس بات سے سمجھی جا سکتی ہے کہ رہیوار کو ہوڑی جلنے کے دن بھی ناسک کے سانسد حیمد گوڑ سے نے اپنے کئی سوارت کو کے ساتھ مکہ منتری کے ٹھانے آواز پر شکتی پردشن کیا کارکرتاؤں کو دلاست دیتے ہیں مکہ منتری اکنا سندھے کو یہ کہنا پڑا کہ جو آگرے آپ لوگ کا ہے وہی آگرے میرا بھی ہے ناسک کے سیٹ پر بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے اور اب ایم این ایس کے انٹری کے بعد اس کا بھی دعویٰ ناسک سیٹ پر ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ مکہ منتری اپنے تیرے ورتوان سانسدوں میں سے کتنی کی سیٹ بچا پاتے ہیں یا بی جے پی کے سامنے انہیں شرناغت ہونا پڑتا ہے سندھے سینہ کے کارکرتاؤں میں اپنے مکہ منتری دیویند فرانویز کے اس بیان کو لے کر بھی حیرانی ہے جس منہوں نے بار بار دعویٰ کیا کہ ایسی فیجدی سیٹوں کا بٹوارہ ہو چکا ہے اب بیس فیجدی سیٹوں کا بٹوارہ باقی ہے کارکرتاؤں مانگ کر رہے ہیں کہ جنہ ایسی فیجدی سیٹوں کا بٹوارہ ہو چکا ہے ان کی گھوش نہ تتکال کی جائے اجید پوار گھٹ میں بھی بڑی بیچائنی نہ صرف شندے سینہ بلکہ انسی پی کے اجید پوار گھٹ میں بھی کافی بیچائنی ہے اجید کی ساری اورجہ پتمی سنیترہ پوار اور بیٹے پارت پوار کو راجنیتی بستحابت کرنے میں خرچ ہو رہی ہے اجید گھٹ کی کارکرتاؤں کا ماننا ہے کہ بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے ایک تو پہلے ہی بی جے پی اجید گھٹ کو کم سیٹ دے رہی ہے اور جو جیتنے والی سیٹیں ہیں وہاں ویوارت کھڑا کر رہی ہے ساتارہ کی سیٹ پر اجید پوار کا گھٹ اور بی جے پی آمنے سامنے ہیں چھترپتی سیوازی مہاراج کے تیرے بھی ونسر شتارہ گدی کے موجودہ وارث اجید راجے بھوصلے اپنی امیدواری کے لیے پچھل چار دن سے دلی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں لیکن اب تک ان کی امیدواری پر مہور نہیں لگی ہے اجید راجے کی امیدواری تہل لیکن ایک کس سیمبل پر چناؤں لڑیں گے یہ ابھی تہل نہیں ہے ستارہ کی سیٹ پر کر رہی دعویہ ستارہ کی سیٹ پر اجید گھٹ دعویہ کر رہا ہے اجید راجے بی جے پی کی چناؤں چین پر لڑنا چاہتے ہیں اجید اجید راجے کی امیدواری دینے کو تیار ہیں لیکن ان کی شرط گھڑی چناؤں چین کی ہے اس لئے ستارہ کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا یہی حال شیرور لوگ سوا سیٹ کا ہے شیرور سے ورطمان سانسد ان سی پی شہد بار گھٹ کے امول کولے ہیں امول کے خلاف سیمسینہ کی اور سے پچھلی بار سیواجی راو اڈھال راو پارٹیل چناؤں لڑتے ہیں اور ہار گئے تھے اس بار یہ سیٹ اجید کے کوٹے بن جا رہے ہیں لیکن سیواجی راو چناؤں لڑنے کے لئے اتنے اتابلے ہیں بہت سیمسینہ چھوڑ کر اجید گھٹ کے ساتھ جانے کے لئے بھی تیار ہیں ہو سکتا ہے کہ آج منگلوار وے اجید گھٹ میں شامل ہو بھی جائیں